آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ اپنے ڈی وی آر کا کنیکشن آپ خود کیسے فری میں کر سکتے ہیں ویڈیو کو لاستہ کا لازم دیکھئے گا تب بھی آپ کو معلومات کا اضافہ ہو سکے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کے آلہ سب خیر یہ سے ہیں مہم سولیم آنٹیک آپ کی حدمہ میں نیو ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں آج کی میری ویڈیو ڈی وی آر کے کنیکشن کے بارے میں ڈی وی آر کا کنیکشن کیسے کیا جائے گا اس کے بارے میں میں پہلے ہی کچھ معلومات دے چکا ہوں اور ڈی وی آر کے کنیکشن کے بارے میں آج بتاؤں گا کہ اس کی وائر کے کنیکشن کیسے کیا جائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست میرے چیلن پر نئے ہیں وہ نیچے دیئے گے سبکرائب کا بٹن ہے اسے لازم پرس کر دیں اس کا ساتھ بیل کا ایکن ہے اسے بھی دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کے بعد بارے وقت پوائنٹی لیں لائک اور شیئر ساتھ میں کیجئے گا ڈی وی آر کیمرے کی پرچیس کے بارے میں میں پہلے ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اور اس میں ہارڈ ڈسکر انسٹالیشن کے بارے میں بھی ایک ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے میری تو آج اس کے کنیکشن کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے اس کا کنیکشن کیسے کیے جائیں گے ڈی وی آر کے پیچھے پہلے کچھ کنیکشن ہے اس سے سمجھ لیتے ہیں یہاں پہ پاور کیبل لگے گی اور یہاں پہ نیٹ کی کیبل لگے گی اور نیچے یو ایس بھی دی ہوئی ہے یہاں پہ آپ موسوگارہ لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ وی جے کیبل ہے اور ساتھ میں کیمرے آجی آٹھ کیمرے یہاں پہ اٹیج کر سکتے ہیں ون میگا پکسل کا ڈی وی آر لیا ہے اور اس کے ساتھ سیم کمپنی کا میں نے یہ کیمرہ لے لیا ہے اس کے ساتھ مزید کچھ چیزیں چاہیے ڈی وی آر کے چارجرہ ساتھ میں بھی آتی ہے اس کی پاور سپلائی ہے اور کیمرے کی پاور سپلائی میں نے لیتا سے لے لیا ہے اچھی کوالٹی کی سپلائی لینی ہے جب بھی لینی ہے ڈی وی آر کی سپلائی بالکل ساتھ میں آتی ہے وہ فری ہوتی ہے اور کیمرے کے لیے لیتا سے لینی پرتی ہے لازم تو یہ اس کے ساتھ میں نے وائر لی ہے وائر آپ کو جتنی درکار ہو تو نہیں آپ وائر لے لیں اس کے ساتھ یہ بی این سی کیبل ایک میں نے لی ہے اچھی کوالٹی کے آپ نے لینی ہے جب بھی لینی ہے بی این سی کیبل کوالٹی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے جی وائٹ کلر کیا اور ساتھ میں اس کے جیک کی کوالٹی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ فرس ٹیم اس طرح کا کنیکشن کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کسی ویڈیو میں آپ کو واضح یہ طور پر کسی ویڈیو میں آپ کو کنیکشن کے بڑے میں نہیں بتایا ہوگا اور یہ ساتھ میں جی مئل فی مئل ہم نے یہ پاور دینے کے لیے جو کیمرے کی پاور دیتے ہیں یہ جیک لینے ساتھ میں ہم نے اب جی پکڑے پہلے سب سے پہلے بی این سی کیبل کو بی این سی کیبل یہ پوری ایک لین تھا تھی ہے پاکستان میں تو اس طرح پوری لین تھا تھی ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے ہاف کرنا ہے یہاں سے اس کو کٹر کی مدد سے یہاں سے ہاف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اس کی کٹنگ کر لینے اور اس کو ہم نے چھیل لینےadım یہ ہم نے کیمرے کے ساتھ لگاکہ اور ایک لگے گی ڈی وی ار کے ساتھ اس لئے ہم اس کو حاف کی ہے اور ساتھ میں اس کے ایک کنیکٹر لگانا پڑے گا یہ کیمرے کے لئے پااور سپلائی دینے تو یہ کنیکٹر لگتے بھی یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ جو کنیکٹر لگانے لگے یہاں ملوالا اور دوسرے قنیک جو ہے اس کے ساتھ لگائیں گے یہ میل والا یہ ساتھ میں جائے کہ ہماری کیمرے والی سیڈ پہ اس کو بھی سیڈ پہ رکھتے ہیں سب سے پہلے جی اس کا کنیکشن کرتے ہیں اس کو پہلے میں راؤنڈ کر کے اس کو چھیل لے تو اچھے طریقے سے یہ دیکھیں جی اس کو میں نے چھیل لیا یہاں سے ایک جال نکلا ہے اور جال کو سب سے پہلے آپ نے سیڈ پہ کر لینا یہ دیکھیں جی جال کو آپ نے مکمل طور پر سیڈ پہ کر لینا اور اس کو آپ نے اس طرح گھما لینا ہے تاکہ سارے جال کی تارے جو ہے آپ اس میں اٹیچ ہو جائے اب یہ ایک پلاسٹیک کا ہول ہے اس کو ہم نے کٹنگ کر لینا اس کے اندر سے بھی ایک وائر نکلے گی وائر کیمرے کے لیے جونسی کوالٹی ہم نے لے لی ہے وہ پیچھلی ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں کیمرے والی ویڈیو میں جا کے آپ دیکھ لیں اس کا لنک جو ہے میں نیچے ڈسکرسٹر میں بھی دے دوں گا آپ کو تو اس میں کوالٹی جو بتائی گئی ہے وہ ہی آپ نے کوالٹی لے لینا ہے جتنی اچھی کوالٹی ہوگی اتنی بہتر اس کا ریزلٹ بھی آئے گا یہ وائر میں نے پکل لی ہے تو اس میں آپ کو دیکھیں واضح دور پر آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو چار تارے نظر آ رہی ہیں لیدہ سے ایک ریڈ نظر ہے ایک ییلو ہے ایک بلیک ہے اور ایک گریل ہے یہ چار تارے ایک لیدہ سے نکلیں گی اور ایک لیدہ سے ایک جال نماز تار ہوگی ریڈ وائر ہے اس کے اندر اور باہت جال تھا یہ جال میں نے اس کے اوپر سے یہاں سے لیدہ کر لی ہے اب یہ جو جال ہے اور جال کے اندر سے ایک ریڈ وائر نکل لی ہے اس کو ہم نے بین سی کیبل کے ساتھ اٹیج کرنا ہے بین سی میں سے بھی ہمیں ایک جال نکلا تھا جال کو جال والی وائر سے اٹیش کر دینا ہم نے اور اس کے اندر جو وائر نکلی تھی وہ ہم نے ریڈ وائر کے اندر کے ساتھ اٹیش کر دینا ہے باقی وائر کو سیر پہ کر لیتے ہیں فیلال یہ دیکھیں جی اس کو اٹیش کرنا ہے اٹیش کرنے کے لیے فول اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر کے یہاں پہ آپ نے اس کو فولڈ کر دینا ہے یہاں پہ اچھی طرح اور یہ اوپر جو ریڈ وائر تھی اس کے اندر والی وائر کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دینا ہے اور ان کو لیدہ لیدہ پہلے ٹیپ کر لینے نہیں ہے یاد رہے کوئی وائر آپس میں اٹیچ نہ ہونی پائے بریک سی وائر ہوتی ہے اس کے جال کی اور کوئی تار اس کی دوسری وائر کے ساتھ اٹیچ نہ ہونی پائے کیونکہ اس میں ریزلٹ کا بھی ڈیفرنس آئیت ہے اس کو اس طرح جس طرح میں ٹیپ کرو اچھے طریقے سے لیدہ لیدہ میں نے ان کو ٹیپ کر دی ہے اسی طرح آپ نے ٹیپ کر لینی ہے یہ بین سی کا کلیکشن ہمارا ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم نے کیمرے کو پاور دینی ہے اس کو پاور دینے کے لیے یہ ہم نے فیمیل کیبل لی ہے اس کو ہم نے یہاں پہ کون سی تاروں کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہ دیکھنا بھی اپنے گھوڑ سے یہاں پہ ہم وائر لے رہے ہیں اس کے اندر سے چار وائریں بائی رہی تھی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہاں سے ایک بلیک وائر لے رہا ہوں اور ایک ریڈ وائر لے رہا ہوں یہ دو وائر میں نے لی ہے ان کو میں نے چھیل لیا اور یہ جو ہم نے اس کا جیک لیا فیمیل کا پاور دینے کے لیے اس میں بھی ایک ریڈ اور ایک بلیک وائر ہے اب ریڈ کو ریڈ وائر جو ہم نے وہاں سے لی ہے تار میں سے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اور بلیک اور بلیک والی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اور اچھے طریقے سے ہم نے اس کو ٹائٹ کر دیں آپس میں یہ دیکھیں لوز نیرا ہے بھائی یہاں پہ اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر اور ٹائٹ کرنے کے بعد ان کو لیدہ لیدہ ٹیپ بھی آپ نے ساتھ میں کر دی ہے میں نے پہلے ریڈ والی کو ٹیپ کر لیا اب بلیک والی کو اٹیچ کر کے آپس میں اس کو ٹیپ کر دیں گے آپس میں ایک سیٹ کے ہمارے اچھی طرح سے کنیکشن ہو چکے ہیں اب ان کے اوپر ہم نے فل ٹیپنگ کر دینی ہے ٹیپنگ کرنے سے ایک تو اس کی خوبصورتی آجے گی اور یہاں پہ مضبوط بھی رہے گی ٹائریں بھی آپس میں اچھی طریقے سے ٹائٹ ہو جائیں گی اور اس میں کھچاؤں میں کوئی مسئلہ بھی نہ آئے گا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے یہ ایک سیٹ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ لگے گا ہماری پاور سپلائی جو ہمارا یہ ڈی وی ایر کے ساتھ ہماری پاور سپلائی یہاں سے جائے گی کیمری کی طرح یہ ہمارا لگے ساتھ میں چارجر جو کیمرے کو سپلائی دے گا یہاں سے اور یہ والا جیک جو ہمارا ڈی وی ایر کے پیچھے لگ جائے گا یہ ون سیڈ ہماری ٹیچ ہو چکی ہے چیتا اور بعض دفعہ یہ ہمیں ہوتا ہے کہ چارجر کو یہاں سے کٹنگ کر دیتے ہیں اور وائر کو یہاں پہ ڈیریکٹر اٹیچ کرتے ہیں وہ ہم نے نہیں کرنا کیونکہ اس کی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ آئی جاتا ہے بعد دفعہ چارجر حراب ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں مکمل جو وہاں سے ٹیپنگ کو اوپن کرنی پڑے گی اور پھر چارجر کنیکٹ کرنے گا اس طرح ہمارا اگر چارجر کل کو حراب ہو جاتا ہے تو یہاں سے ہم ڈیریکٹر یہاں سے اتاریں گے اور نیو چارجر لاکے یہاں پہ اٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ون سیر جو ہماری یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب یہ اس کی دوسری سیر وہ آپ کو میں بیسے بتاتا جاتا ہوں کہ اس کو کیسے کرنے ہم نے دوسری سیر کے اس کے جہاں پہ ہم نے کیمرہ پہ اٹیچ کرنا ہے یہ اسی طرح یہ جالوالی وائر آگئی ہے جالوالی وائر جو اس کے بی ایل سی ساتھ ہم نے جس طرح وہاں پہ اٹیچ کی ہے اسی طرح سیم وہاں پہ کنیکشن کر دینے اور لا تا لا تا ان کی ٹیپنگ کر دینی ہے اور اسی طرح جو اس طرح ہم نے دوسری سیر پہ لگائی ہے ریڈ اور بلیک وائر ہم نے لی تھی اور جو دو طرح ہم نے لیدہ چھوڑی ہیں وہ مائک کے لیے مائک ہم اس میں یوز نہیں کر رہے اس لئے مائک ہم نے اس کی دو طرح سیر پہ کر دیا یہ آگئی ہمارا میل والی اور یہ کیمرے کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی یہاں پہ جاگ اور یہ والا جو جاگ ہے یا بی ان سی کا یہ ہمارا کیمرے کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اس طرح یہ ہماری دوسری سیڑ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اور آپ نے اسی طرح جس طرح ہم نے دوسری سیڑ پر ٹیپنگ کیا یہاں پہ کٹھی اٹیچمنٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹیپنگ کر دینی ہے اور انشاءاللہ یہاں پہ کنیکشن آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں میں نے کنیکشن کر لی ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو کوئی کیمرہ میں نے اٹیچ کر لی ہے اور یہ آپ کو میں ویو دکھانے لگا ہوں اس کا یہ دیکھیں اس طرح یہ آپ کا کیمرہ اٹیچ ہو جائیں گے کنیکشن کے بارے میں میں اس کے پیچھے ڈی وی آر کے پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو نیچے دیئے گے سبکرائیب کا بٹن ہے اسے لازم پریس کر دیئے گا اس کے ساتھ بیل کا ایک انہوں سے بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس بڑا وقت پہنچے لیں لائک اور شیئر بھی ساتھ میں کیجئے گا اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئے ٹوپی کے ساتھ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا